ہم سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے ایک بہت بڑی دیوار ہے خواتین ہیں بچے ہیں نوجوان ہیں ایک دیوار کی طرح جب بنیں گے اس دیوار کو ہٹا کے جیسے ہم کہتے ہیں ہماری لاشوں سے گزر کے ان کو آگے جانا پڑے گا تو میرے نیت خیال کہ ایک پاکستان کی حکمران اتنے ہو گئے ہیں بے حص کے اپنے ہی عوام پر گولیاں برسا دیں گے لیکن ہم ہر چیز کے لئے تیار ہیں ہر قربانی کے لئے تیار ہیں ریجیم چینج کے بعد کے اثرات اب جو آئے ہیں کل میں یوٹیلیٹی سٹور پر کھڑا تھا تو پتی کی قیمت جو ہے وہ تین سو روپے اضافہ ہو گیا جو میڈیسنز کی جو قیمتیں ہیں وہ انکریز ہوئی ہیں تھائٹی ٹو فورٹی پرزنٹ اب یہ معاملات یہ ریجیم چینج آگے ہیں غریب کے اوپر خان جنگلہ اڑرادہ غریب کی اور ہم انشاءاللہ مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ یہ اس لئے الیکشن میں نہیں آ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں بری طرح ہارنا ہے تو اس وجہ سے یہ ڈر رہے ہیں اور مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں جیسے فوا چودری کو اریسٹ کر لیا جیسے خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں سات دن تو ہو گئے انہوں نے کہا باتا ہے خان صاحب کو اریسٹ کرنا ہے آ کے دکھائیں کہ یہ جرت کر ہی نہیں سکتے خان صاحب کو گرفتار کرنے کی ہم بیٹھے ہیں ہم خان صاحب کی حفاظت کے لئے جان بھی دینی پڑی ہم خان صاحب کے لئے دے دیں گے انشاءاللہ اس سسٹم سے اس سماج سے جوڈیشری سے ہر طرح سے ہم بڑے جس کو کہتے ہیں کہ ڈسپوائنٹ ہو چکے ہیں اور اس میں ایک ہی امید کی کرنہ نظر آتی ہے ہمیں وہ عمران خان کے نام پر نظر آتی ہے ان کی شخصیت سے نظر آتی ہے اور ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح کے اچھے حکمران کوئی آئیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایس سون ایس پوسیبل الیکشنز ہو جائیں تاکہ اس چیز کی جسٹیفکیشن ہو جائے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے خان صاحب ہمارا لیڈر ہے امت مسلمہ کا لیڈر ہے اور ہم انشاءاللہ خود حفاظ کر کے دکھائیں گے یہاں پر ہم پی ٹی آئی عمران خان کی قیادت میں وہ کردار ادا کر رہی ہے جو سن سنتالیس میں قائدی اعظم نے کیا تھا ہزاروں کی تعداد میں اکاڑا سے یہاں پر آئے ہیں خان صاحب کی سیکورٹی کے لیے کافی سارے لوگ آ جہاں پر آ رہے ہیں تو امپورٹنٹ حکومت ہم چوروں کو بگا کے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بیٹھے ہیں مقابلہ کریں گے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے پی ٹی آئی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے کوئی باگنے والا نہیں یہاں پر بیٹھیں گے اور پولیس کا جو بھی یہاں آئے گا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے شیلنگ کا مقابلہ کریں گے یہ حمد تگر کرنا ہوتی تو میں خان صاحب کو پکڑنے کے وجہ ہے وہ پہلے ہی خان صاحب پہ ہاتھ ڈالتے ہیں ان کو پتہ ہے خان صاحب کو پکڑنا جو ہے وہ آسان تو کیا ناممکن چیز ہے اسی لئے وہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں اور ابھی تک عمل نہیں کر سکے اور انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ ان کو عمل کرنے دیں گے بھی نہیں ہمیں بھی یہ فخر حاصل ہے کہ ہم خان صاحب کے شانہ پہ شانہ کھڑیں اور ان کے نظریے کے ہم ہی ہیں اور وہ بھی عوام کی خاطری مسائل سے دوچار ہیں اقتدار کی قربانی دیئی انہوں نے اور اپنے تمام طرح مفادات کی قربانی دیئی اور جان دینے سے بھی دریگ نہیں کیا تو کوئی شخص اگر اپنی قوم کے لیے اتنی قربانیاں دیتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانیاں دینے والے لوگوں کی قدر نہ کی جائے اور ان کا ساتھ نہ دیا جائے ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ ہزارے جگجیتی کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور تمام طرح مسائل اور خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں